اسلام علیکم ناظرین نزلہ زکام اس وجہ سے بھی سرکر درد ہوتا ہے زیادہ سردی لگنے سے بھی ہو جاتا ہے زیادہ گرمی ہونے سے بھی ہو جاتا ہے پرانے بخار سے بھی ہو جاتا ہے تو یہ سرکر درد جو ہے اس کا وجوہات میں نے بتائیں اب ساتھ ہی ساتھ اگر پرانے شگر ہو دیپٹیس پیشنٹ ہو تو اس کو بھی سرکر درد ہو جاتا ہے آنکھوں کے امراض میں جو المفتلا ہوں جن کو دماغی کمزوری ہو ان کو بھی سرکر درد ہو جاتا ہے تو سر کا درد جو ہے میں نے دو طرح کے بتایا ایک پورے سر کا درد جسے ہیڈ ایج کہتے ہیں اور ایک آدھے سر کا درد جسے میگرین کہتے ہیں میگرین جو ہے آدھا عیسہ متاثر ہوتا ہے اور ہیڈ ایج میں پورا عیسہ متاثر ہوتا ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس کا علاج قدرتی نبتات میں ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی بنائی نبتات میں سے اس تو خدوس جو ہے اس کا بہترین علاج ہے استو خدوس سر کے درد کے لیے استو خدوس آپ تین گرام لیں سات گرام کالی مرش اور اسو شید میں ملا لیں شید میں ملا کر صبح خالی پر اٹاپ لیجئے اس میں تین گرام دھنیا کا اضافہ کر لیں خوشک دھنیا جسے کشنیز کہتے ہیں تو یہ آپ کے سر کے درد کے لیے بہترین چیز ہے اور آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی اس کے علاوہ کفور جو ہے امرت دھارہ جیسے ہم کہتے ہیں کفور ست اجوین ست پودینہ ایک حصہ کفور دو حصہ ست اجوین اور دو حصہ ست پودینہ اس کو مکس کر لیں اور اس کا پانی بن جائے گا پانی بن جائے گا تو اس کو دھوپ میں رکھیں کہ پانی بن جائے گا اس کے ڈرافز بنا لیجئے تو وہ بھی اس سے بھی آپ کو اگر وہ ماتھے پہ لگائیں تو اس سے بھی آپ کا سر کا درد چھوٹکارہ ملے گا بعضوں کو سر کا درد جو ہے کنسٹیپیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر کنسٹیپیشن کی وجہ سے ہے تو کنسٹیپیشن کبز کا کرونک کنسٹیپیشن ہو یا کامن کنسٹیپیشن ہو اس مرض کو آپ دور کریں تو آپ کا سر کا درد ختم ڈاکٹرز جو ہیں ایلوپیتک میں میڈسن آ رہی ہیں کہ بے شمار میڈسن آ رہی ہیں دوائی کھائی نہیں اور بندے کو آرام آیا نہیں لیکن جیسے ہی بارہ گھنٹے ہوئے سٹیر ایڈ میڈسن ہوتی ہیں تو جیسے ہی بارہ گھنٹے ختم ہوئے سر کا درد پھر شروع تو ڈاکٹرز نے یہ دیکھنا ہے کہ سر کا درد جو ہے اس کی پین گلر ہم نے اس نے دینی ہے ہم نے قدرتی نبتات میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی چیزوں کا حدیث شریف میں ذکر فرمایا سو قدرتی نبتات میں جیسے میں نے عرض کیا اگر دماغ کی کمزوری ہو تو بادام صبح کا مکھن اور رات کو دس دانیں مگز بادام پانی میں بگو کر رکھ دیں صبح چھلکہ اتار کر بادام کو مکھن میں مکس کر لیں اور سات سے آٹھ دانیں کالی مرچ میں لائے لیں ایک گرام چھوٹی لہچی ملا لیں تو اسے سر کا درد بھی ختم ہوگا آپ کا نزلہ زکام اگر پرانا ہے وہ بھی ختم ہوگا آپ کا آدھے سر کا درد بھی ختم ہوگا آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی آپ کے جسم میں ایک طرح سے پھرتی آئے گی چستی آئے گی اور آپ سارا دن صحیح طرح سے کام کریں گے بعض اوقات کیفین اور ٹینک ایسٹ سے بھی آپ کو سر کا درد ہو سکتا ہے کیفین ٹینک ایسٹ جو ہے جسے میں پہلے بتاتا ہوں کہ یہ چائے کے اندر موجود ہے تین پرسنڈ کیفین ہے فیفٹین پرسنڈ ٹینک ایسٹ ہے بعض اوقات لوگ چائے کا سارا لیتے ہیں تو چائے میں کہتا ہوں ایک چائے ہارپ ڈسپرین اور دو چائے ایک ڈسپرین تو چائے بھی ایک طرح کی پین کلر ہے تو یہ بھی آپ کا مکمل علاج نہیں ہے مکمل علاج جیسے میں نے بتایا اس کے علاوہ آپ چائے تو اکیلا مکھن بھی لیں تو اگر یہ آپ کو دماغ کی کمزوری ہے تو یہ بھی انشاءاللہ شفاہ ہے دودھ ایک مکمل گزہ ہے اور دودھ میں بے شمار امراض کا علاج موجود ہے اگر دودھ کے اندر انجیر ڈال کے استعمال کریں آپ کی کنسٹیپیشن بھی قتم اور آپ کا جو میگرین ہے ہیڈ اچ ہے وہ دونوں ان دونوں پہ بھی کام کرے گا تو انجیر تین دانے انجیر شام کو ایک آدھا کلو دودھ میں ڈال لیں آدھا کلو دودھ نہیں پی سکتے آپ ایک پہو دودھ لے لیجئے اس میں تین دانے انجیر کھا کر اوپر سے آپ دودھ پی لیجئے اور کوشک کریں کہ اس دودھ کے اندر گھی موجود ہو دیسی گھی دو چمچ دیسی گھی ڈال لیں اگر آپ ہائی بلٹ پیشر کے مریض ہیں تو پھر آپ گھی نہ کھائیے اچھا ہائی بلٹ پیشر کے پیشن کو بھی سرکر درد ہو سکتا ہے تو ہائی بلٹ پیشر کے پیشن کو سرکر درد ہے تو پھر وہ سالٹ کھانا چھوڑ دیں جو عام سالٹ ہے جو بزار کے اندر سالٹ ہوتا ہے وہ آئیوڈین نمک وہ آپ کھانا چھوڑ دیں آپ سندھا نمک کھائیں کالا نمک کھائیں لاہوری نمک کھائیں یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے سرکر درد آپ کا شید اور سنڈ سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے سرکر درد آپ کا دارچینی اور شید سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کریں اگر گرمی کی وجہ سے ہے تو تربوز کے قتلے بنا کر ماتھے پر لگائیں کھیرے کے قتلے بنا کر ماتھے پر لگائیں اور تربوز کھائیں تربوز کا ملک شیک پیئیں اور اگر سردی کی وجہ سے ہے تو پھر آپ نیم گرم چیزیں استعمال کریں جیسے مٹن کی یکنی ہے جیسے انڈہ ہے دیسی انڈہ آپ استعمال کریں اس سے بھی آپ کا سرکردہ ختم ہو سکتا ہے نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں یو ٹو پی سولت ہمارے پاس موجود ہے فیس بک آئی ڈی موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ایک رسالہ آ رہا ہے طبع نوی اور یونانی طریقہ علاج جو ہر ماہ شائع ہوتا ہے اور اس میں بے شمار امراض کا علاج گھر بیٹھے لکھا ہوتا ہے میرے ایسے دکھی بہن بھائی جو پیسے نہیں بھر سکتے جو اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے اور جو میڈسن کھا کھا کر اب ان کے پاس پیسہ بھی ختم ہے اور سید بھی برباد ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس رسالہ جو ہے طبع نوی اور یونانی طریقہ علاج جو پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں اور ہر بک سٹال پر موجود ہے ہمارا فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے وہ جو ہے اس میں مختلف امراض کا علاج گھر بیٹھے لکھا ہوتا ہے جیسے آج کل کے دور میں کرونک ہیپٹیٹس ہے کرونک ہیپٹیٹس ہے اور ڈیپٹیز ہے شگر کے پیشنٹ ہیں اوبیسٹی کے پیشنٹ ہیں جوڑوں کے درد کے پیشنٹ ہیں گنٹھیا کے پیشنٹ ہیں شیٹکا کے پیشنٹ ہیں پھول بیری کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں کینسر جیسے موزی مرض خطرناک مرض میں لوگ مبتلا ہیں اور سر کا درد اور جس موضوع پہ اب بات ہو رہی ہے سر کا درد اور آدھے سر کا درد فالج کے مریض اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بے شمار امراض جو سیکڑوں امراض ہیں پراسٹیٹ جیسے ہے لنگس کینسر ہے تو اس طرح کے جو امراض ہیں ان کا دھر بیٹھے مرگی ہے اس طرح کے امراض جو ہیں جریان اطلام ہے میری ایسی خواتین بہنوں کو جن کو اپنا پرانا لکوریا ہو منسس کا پرولم ہو یہ تمام قسم کے جو میرے طبی نقصے ہوتے ہیں وہ ہر مہینے شائع ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی جگہ سے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو رسالہ نہ ملے تو ہمارے دیئے گے پتے پر آپ ہمیں ایڈریس نوڈ کروائیں اور ہم آپ کو بغیر کسی چارجز کے اپنا طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ جو ہے ہر مہینے آپ کو بھیجا کریں گے اسلام علیکم آپ کو بھیجا کریں گے